بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو کا عنوان ہے تبوک دمت الجندل اور نجران کی مہمار نومی ہجری کے سال میں مسلمانوں نے صرف ایک بڑی فوجی کاروائی کی تبوک کی وہ مہم جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیارت کی بحثیت مجموعی یہ کاروائی پورا من ثابت ہوئی لیکن اور لوگ اپنا کام چاہے جتنے سکون سے کرتے خارت کو خطرے یا تشدد سے بیٹھ جانے کا کونہ کوئی موقع مل جاتا تھا چھ سو تیس ایسوی کے شدید اور طویل موسم گرمہ میں مدینہ میں یہ خبریں پہنچی کہ رومیوں نے شام میں باری فوج جمع کی ہے انہوں نے اپنے ہراول دستے اردن میں داخل کر دیئے ہیں اور بازن تینی شہنشاہ ہرکل خود امیسہ یعنی موجودہ ہمس میں ہیں اکتوبر چھ سو تیس ایسوی کے بس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اس مہم کا صرف یہی مقصد نہیں تھا کہ رومیوں سے جنگ کی جائے کیونکہ یہ کام بعد میں موسم بہتر ہو جانے پر بھی کیا جا سکتا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو موسم گرمہ کی شدید تمازت میں سفر کرا کے ان کے ایمان کو بھی پرکھنا چاہتے تھے ان کا اندازہ تھا کہ ایسے حالات میں صرف سچے مومنوں کا آگے آنا لازمی ہوگا اور سچے مومنوں ہی نے لبائے کہا مسلمانوں کی باری اکثریت نے اس بلاوے کا خندہ پیشانی سے جواب دی اور مہم کی تیاریاں شروع کر دیں لیکن کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جنہوں نے اس ندائج جنگ کو خوشی سے قبول نہ کیا اس سال اکتوبر کے مہینے میں سخت گرمی تھی اور خجوروں کے باغات کی تھنڈی چھاؤں کی پششش نے ایسے مسلمانوں کو ورگلا لیا اصل میں گرمی کی شدت ایسی تھی کہ صاحب ہی اس میں کمی ہونے تک چھاؤں میں آرام کرنا چاہتے تھے منافقین حسب معمول مسلمانوں کو مہم میں شرکت کے خلاف بہکانے کی کافی مشکلیں پیدا کر رہے تھے مگر اب کی بار چند عزمودہ مسلمانوں کے قدم بھی ڈگم گائے اکتوبر 630 ایسوی کے آخر یعنی رجب نوہجری کے وسط میں مسلمان طبو کی طرف روانہ ہوئے اس سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جنڈے تلے اتنی بڑی فوج کبھی جمع نہیں ہوئی تھی یہ لشکر مدینہ مکہ اور اسلام قبول کرنے والے اکثر قبائل کے افراد پر مشتمل تھا ایک تاریخی ماخذ کے مطابق اس لشکر کی تعداد ماہ داستزار سوار کے تیسزار تھی لیکن یہ مبالغہ ہے تبوک پہنچنے پر مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ اردن میں داخل ہونے والے رومی دست دمشق پہنچ گئے ہیں اب آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اس علاقے کے اہم مقامات ایلہ جو موجودہ اقبہ کے نزدیک واقع تھا جربہ ازروح اور مکنہ سبھی خلیج اقبہ کی کنارے واقع تھے ان قبائل کے ساتھ مہد تیہ ہوئے اور سب جیزیاں دینے پر زامند ہو گئے ایک اور اہم علاقہ جسے آنسل صلی اللہ علیہ وسلم متی کرنے کے خواشمان تھے تبوک سے قدر آگے دمت الجندل کا تھا جسے آج کل ایوف کہتے ہیں اس پر قبیلہ کندہ کے ایک عیسائی شہزادے اقیدر بن مالک کی حکومت تھی جو شکار کے شوق کے لئے مشہور تھا اس علاقے کو عطاعت میں لانے کے لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو چار سو سوار سمیت اقیدر کو اقیدر کو گرفتار کرنے کے لئے بھیجا تم اسے غالبا جنگلی سانڈ کا شکار کرتا ہوا پاؤگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خالد ایک درخشان چاندنی رات کو دمت الجندل کے یفصیل قصبے کے پاس پہنچے انہوں نے اپنے دستے کو اس قصبے کے قریب سافرا کیا ہی تھا کہ افصیل کا پھاٹا کھولا اور اقیدر اپنے چاند دوستوں کے ہمراہ جو شکاری اتھیاروں سے لیس اور گوڑوں پر سوار تھے قصبے سے باہر نکلا شاید دن کی تپش کے باعث اقیدر نے رات کی خنکی میں شکار کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا اور شفاف چاندنی امدہ شکار کے لیے بھی موضوع تھی خالد رضی اللہ عنہ اپنے چند ساتھیوں کو لے کر اس شکاری جتھے پر پور پڑے خالد رضی اللہ عنہ نے خود اقیدر پر جبڑ کر اسے گوڑے سے نیچے گرا دیا اور ان کے ساتھیوں نے شکاری گروہ کے دیگر افراد پر حملہ کر دیا اقیدر کے بھائی حسان نے مضاحمت کی اور مارا گیا لیکن باقی آدمیوں نے واپس کلے کی طرف گوڑے دڑائے اور اندر پہنچ کر پھاٹک بند کر لیا خالد اپنے ممتاز قیدی کو ساتھ لے کر تبوک لوٹے اقیدر نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر کے اپنے نیئے بھاری فدیہ ادا کی اور جزیہ دینے پر ارضا مند ہو گیا اس واقعے کے جلد بعد مسلمان فوج تبوک سے واپس مدینہ روانہ ہو گئی وہ دسمبر 630 اس وقت میں وطن پہنچی اور اس وقت تک موسم بہت خوشگوار ہو چکا تھا تبوک کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی بڑی فوجی کاروائی نہ ہوئی تمام قبائل عرب کے وفود آئے جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اسلام قبول کیا اور اقرار کیا کہ وہ مخصوص حالات مخصوص محصولات ادا کرتے رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کے لیے اس کے مسلمانوں میں سے ایک امیر مقرر کیا اس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی فتوحات کے استحقام اور نئی ریاست کی پختگی اور ترقی کے لیے امور ریاست میں منہمک رہے آپ نے عرب کے مختلف مقامات پر مقدد چھوٹی چھوٹی محیمات پیجی جن کو یہ فرض سانپا گیا کہ وہ ان قبائل کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں لیکن مسلم مخالفت کی صورت میں ان سے جنگ کریں اور انہیں متی بنائے جولائی چھ سو کتیس عیسوی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کی سرکردگی میں ایک فوجی محیمت کو نجران جو یمن کے شمال میں واقع ہے وہاں کے قبیلہ بنوحارسہ بن کعب کے پاس بھیجا خالد کے لیے یہ ہدایات تھی کہ اس قبیلے کو اسلام قبول کرنے کی تین بار دعوت دینا اگر وہ رضا مند ہو تو انہیں کوئی گزاندرہ پہنچانا اگر وہ انہیں کار کریں تو ان سے جنگ کرنا خالد کے اہم رکاب چار سو جنگ یو سوار تھے خالد نے اندران پہنچ کر بنوحارسہ بن کعب سے رابطہ کیا اور اس قبیلے کو مسلمان ہونے کی دعوت دی اس قبیلے نے دعوت قبول کر لی اور کوئی خون ریزی نہ ہوئی خالد رضی اللہ عنہ اس قبیلے کے ساتھ رہ کر انہیں اسلامی طور طریقوں کی تعلیم دیتے رہے جب خالد کو اتمنان ہو گیا کہ وہ اچھے مسلمان بن گئے ہیں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطر لکھا اور آپ کو اپنی کامیابی سے آگاہ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب میں قدر شناس خاطر بھیجا اور بنوحارسہ بن کعب کا وفد لے کر مدینہ واپس آنے کی ہدایت کی چنانچہ خالد اس قبیلے کے وفد کے ہمراہ جنوری 632 عیسوی میں واپس آ گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے تمام وفود کی طرح حسب معمول اس وفد کا بھی خوش خلقی سے خیر مکتم کیا اس وفد پر بیعت کی شرائط واضح کی گئی اور ان کے قبیلے کے لیے ایک امیر مقرر کیا گیا اس کے بعد یہ وفد نے جران واپس چلا گیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خالد رضی اللہ عنہ کی آخری مہم تھی اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ